مجھے شیعہ قوم کی تائد ہاتھ اٹھا کے چاہیے اگر تُو کہتا ہے کہ صحابہ کو نام ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو ان صحابہ کا کیا کرے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے کیا کرو گے ان کا جنگِ سفین میں ادھر بھی صحابی ہیں ادھر بھی صحابی اب بتا ان دونوں میں سے رضی اللہ کون ہے ادھر والے ادھر والوں سے لڑ رہے ہیں آپس میں بندے مر رہے ہیں بتا ان میں سے حق پہ کون ہے جنگِ جمل میں ادھر بھی صحابی ہیں ادھر بھی صحابی ہیں نہروان میں ادھر بھی صحابی ہیں ادھر بھی صحابی ہیں خالد بن ولید بھی صحابی کہہ رہے ہو مالک بن نویرہ کو بھی صحابی کہہ رہے ہو ایک قتل کر رہا ہے ایک قتل ہو رہا ہے ایک مدینے سے نکار رہا ہے ایک مدینے سے نکر رہا ہے دونوں رضی اللہ کیسے یہ صرف اتنے چودہ سو سال سے تم نے صرف اعتراض ہی کی ہے ہم صحابہ کو نہیں مانتے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے صحابہ کو نہیں مانتے کتنے صحابی ہیں رسول اللہ خم قدیل پر جو خطبہ دیا ہے اس میں ایک لاکھ پچیس ہزار تمہاری کتابوں نے لکھا ایک لاکھ پچیس ہزار صحابی سے ساری زندگی تم نے ہم پہ اعتراض کی اور ہم چھپ رہے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے کوئی مولوی آنکھوں کے سامنے لاؤ اسے کہے ایک لاکھ پچیس ہزار صحابہ کے نام بتا آپ چھپ رہیں گے تو پھر تائید قوم کرے گا میں تو آپ کی تذبات کی درجمہ نہیں کر رہا ہوں میں تو آپ کے اوپر لگے ہوئے الزام دھو رہا ہوں ایک لاکھ پچیس ہزار صحابہ کے نام بتاؤ چل ٹھیک ہے آپ ہمارے بھائیں ہیں ہم اتنے عرصے سے کٹھے رہ رہے ہیں رائت کر دیتے ہیں پچیس ہوڑ ایک لاکھ کے بتاؤ اور رائت کر دے جی اسی ہزار کے بتاؤ سونڈ والے بھائی کی انہوں نے گزارش کیا چلے میں اور کم کر دوں ستہ ہزار کے بتاؤ پچاس ہزار کے بتاؤ تو ایک لاکھ پچیس ہزار صحابی پی جائے تو پھر بھی مسلمان میں دو چار کو چھوڑ دوں کافر بولو یا تو پھر تو بھی سب کو مان مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے جس دن ہم نے صحابہ کی لسٹ دی کہ ان صحابہ کو بھی مانو آپ پریشان ہو جائیں گے آپ ہم سے کہہ دے جی آپ ان کی عزت نہیں کرتے آپ ان کی عزت نہیں کرتے تم سلمان فارسی کی بات کیوں نہیں کرتے تم نے اپنے لیٹریچر میں ابو ذرگفاری کی کہانی کیوں نہیں لکھیں تم مقداد کی بات کیوں نہیں کرتے تم امار کی بات کیوں نہیں کرتے تم حضیفہ یمانی کی بات کیوں نہیں کرتے تم بھلال حبشی کی بات کیوں نہیں کرتے یہ صحابی صحابی نہیں ہے ان کی بات ہی صحابی نہیں کرتے ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے ہم اس ملک میں کتانمز بھی تصادم نہیں چاہتے ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آپ جنہیں ماننا چاہتے ہیں انہیں ماننے آپ صحابہ کی عزت کرتے ہیں آپ کریں ہم کو یہ اتراز کرتے ہیں ہم نے آج تک اپنے بچوں سے نہیں کہا کہ ملاد میں جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا کبھی سنیں ہم میں سے کبھی کسی نے ممبر سے کہا بیٹا محفل نات میں نہ جانا نکاح ٹوٹ ہمیں پتا ہے ہمارے بچے پکے ہیں یہ کہیں بھی جائیں گے یہ نعرہ علی کا ہی لگا کے واپس آئیں ہمیں اپنی نصروں پہ یقین ہے ہمارا مستقبل غیر محفوظ نہیں ہے ہم نے اپنے بچوں کی مدلسوں میں اتنی تربیت کر دی ہے صحابہ کی عزت ہے عطاعت نہیں اہلِ بیعت کی صرف عزت نہیں چلے میں صحابی اور اہلِ بیعت کا فرق سمجھانے نہ کہوں اچھا برابری کیے جارہے برابری کیے جارہے نہیں جی ہم صحابہ کو اہلِ بیعت کے برابر لے کے آئیں گے ایک سو بیس کی سپیڈ میں آرہا ہے مولوی نہ 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 جی ہم نے صحابہ کو اہلِ بیعت کے برابر لے کے آنا ہے وہ سیدھا کاغذ لاکے باپ کی قبروں پہ رکھے جا رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اندر حالت کیا ہو رہی ہے ہم تیری مذہبی بدماشی چلنے نہیں دیں گے نہیں چلنے دیں گے صحابہ کو اہلِ بیعت کے برابر لے کے آنا وہ پہلے صحابہ سے تو پوچھ لے کہ انہوں نے اہلِ بیعت کی برابری کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی اگر تو کہے گا صحابہ اہلِ بیعت کے برابر آ سکتے جا تو پھر اپنی کتابیں دریا میں بہا دے رہبی میں پھیک نہ تیری بچے تیری تاریخ پڑھے نہ انہیں حقیقت کا پتہ چلے ابھی تو تیری کتابوں کسی آہی نہیں سکھی جب ایک بندے کے بیٹے نہیں آگے درمار میں کہا تھا بابا مجھے حضر میں کہہ دیا ہے میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں اس نے کہا لکھوا کے لیے صحابہ تو لکھواتے تھے صحابہ اکرام کو برابری کرتے ہی نہیں تھے یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرنا ہے بھئی صحابہ نے تو اہلِ بیعت کی برابری کی نہیں وہ اہلِ بیعت کے نوکر کہلاتے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے برابری کرنی نہیں اگر علی نہ ہوتا ہم ہلاک ہو جاتے ہیں ایک صحابہ بھی کہتا ہے اس وقت تک جنت میں جا نہیں سکتا جب تک علی کی محبت کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہو لہٰذا اگر ہم آپ کو سیرتِ صحابہ سنانی شروع کر دے ہمارا دل کرتا ہے یہ جو کہتے ہیں کبھی جی شیعوں نے بھی صحابہ کی بات کیا مجھے باقیوں کا نہیں پتا میرا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم مجلسوں میں صحابیوں کی بات کروں ایک مئیلس میں ہم صحابی کا نام لیتے ہیں اگلے دن تھانے درخواد سے لے جاتی ہے رضا بات مئیلس دیدھی وہاں نام لیے گئے ہیں تو پھر یہاں تو ہمیں اجازت دو کہ ہم صحابہ پڑھیں ہمیں کہہ دو ہم سیرتِ صحابہ پڑھتے ہیں اگر آپ کو احتراز ہے تو ہم مجلس کے دروازے پہ جو سپاہی یا جو اپنے نوجوان کھڑے کرتے ہیں وہ جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں عقیدوں کی نہیں لیتے ہیں کبھی میرے ملک میں کوئی ایسا مجلس کا پوسٹر چھپا جس پہ لکھا ہو کہ صرف شیعہ حضرات آئیں ابھی محرم آئے گا دروازے ہم کھو دے کہ جو آنا چاہے آئے آپ مجلسوں میں آیا کریں آپ گھر میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ تلقید نہ کیا کریں آپ مجلسوں میں آیا کریں میں آپ کو کھلے انداز میں کہہ رہا ہوں آپ میلس میں آئیں آپ وہاں سے اٹھیں آپ ہاتھ کھڑا کریں میں آپ کو اٹھاؤں گا آپ صحابی کا ادھر سے نام لیں میں ادھر سے کردار پڑھتا ہوں کردار عزت کے لائک ہوا عزت کر لیں صحابی اور ہیں اہلِ بیعت اور ہیں فرق سمسانے لگاؤں لیں صحابی انتظار کرتے تھے آئت آئے تو عمل کریں اس سے بہترین وضاحت نہیں ہو سکتی صحابہ انتظار کرتے تھے آئت آئے کسی صحابی کا کوئی عمل آئیت سے پہلے ثابت ہو نماز کے حکم آنے سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی ہو روزے کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے روزہ رکھا ہو اللہ نے زکاة کا حکم بعد میں دیا ہو انہوں نے پہلے دے دی ہو آئیت پہلے عمل بعد یہ حکم کا انتظار کرتے تھے حکم آئے ہم عطاعت کریں انہوں نے حکم سے پہلے عمل نہیں کیا فرق سمجھا دوں گا تو میرا خیال ہے مجلس یہی پہ پوری ہو جائے گی صحابی انتظار کرتے تھے آئت پہلے عمل بعد میں آئت پہلے عمل بعد میں آئت پہلے عمل بعد میں اہلِ بیعت کا عمل پہلے آیت بعد میں بندے چوب بیٹھ کے دلیل مانگ رہے ہیں علی بستر پہ پہلے سویا وَمِنَ النَّاسِ کی آئت بعد میں آئیں انہوں نے روٹیاں پہلے دیں وَيُطْمِعُونَةُ عَامَةُ کی آئت بعد میں آئیں صحابی آئت کا انتظار کرتے تھے آئت اہلِ بیعت کا انتظار کرتے تھے اور فرق سمجھا دو صحابی جنت میں جا سکتا ہے لے کے نہیں جا سکتا ہے ہماری مجبوری ہے ہمیں جانے والا نہیں چاہیے لے جانے والا چاہیے صحابی کوثر پھیل سکتا ہے ساکیہ کوثر نہیں بن سکتا صحابی ایمان لاکہ مومن ہو سکتا ہے امیر المومنین نہیں ہو سکتا صحابی نماز پڑھ کے متقی ہو سکتا ہے امیر المتقی نہیں ہو سکتا صحابی محمد کے پیچھے کڑا ہو سکتا ہے محمد کے کانتوں پہ سوار نہیں ہو سکتا صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے لے نہیں اس سے بڑا فرق کل والے دن سامنے آگیا صحابی مدینہ میں بیٹھے رہے سر نہ حالاؤ تمہیں حسین کا واصلہ یہ جو کل آ رہی ہے نا جی کل بات کھول جانے میں جو مدینہ میں رہے وہ صحابی جو مباحلے میں آگئے وہ علیہ السلام مباحلے میں کوئی صحابی کیوں نہیں گیا کہ آیت نے یہ کہا تھا کہ صرف گھر والوں کو لانا آیت نے تو کھلا کہا تھا بیٹوں کو لاؤ عورتوں کو لاؤ بیٹی کا لفظ ہی نہیں کہا تھا نسحہ عورت کہا تھا بیٹی نہیں کہا تھا عورت کے تین روپ ہوتے ہیں یہ بیٹی ہوتی ہے بیوی ہوتی ہے ماں ہوتی ہے اللہ نے کہا تھا عورت لا نبی کو پتا تھا آج عورت وہ چاہیے جو بیٹی بھی معصوم کیوں بیوی بھی معصوم کیوں ماں بھی معصوم کیوں جسے چاروں طرف سے اسمت نے گھیرے میں لیا آیت قرآن کی آگئی بندے انتظار کرتے رہے کہ نبی ہمیں گھر سے بلائے گا پوری رات بندوں نے تیاری کر کے گزاری صبح ہوگا نبی کے دروازے پر رش یا رسول اللہ ہم مباحلہ میں جانے کے لیے تیار ہے کیونکہ رات نبی بتا بیٹھے تھے کہ وہاں جنگ نہیں ہونی بغیر تلوار بغیر نیزے بغیر تیر کے جھایا جائے گا کوئی وہاں جنگی سمان نہیں ہوگا صرف ہم جائیں گے اور وہ آئیں گے انہوں نے کہا بحث نبی نے کرنی ہے آیت نبی نے سنانی ہے ہم نے تجرب جانا ہی ہے حکم پروردگار ہے ہم محمد کے ساتھ جائیں گے بندے تیار ہوگے نبی کے دروازے پہ آکے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ ہمیں بھی لے جا ہمیں بھی لے جا ہمیں بھی لے جا رسول مو آسمان کی طرف کر کے کہاں میرے مالک تو نے حکم کر دیا تھا پورا مدینہ تیار ہو گیا ہے ہم مجھے بتا کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں نبی کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی جبریل کے پر محمد کے قدموں پہ آئے اب آزئی اللہ درود بھی تجھ میں پڑھ رہا ہے سلام بھی تجھے کر رہا ہے اور خدا کہہ رہا ہے باہر چونک میں کھڑا ہوکے اعلان کر دے جس نے جانا ہے مجھے اعتراض کوئی نہیں لیکن واپس کل زندہ وہ آئے گا جس نے آج تک چھوٹ نہیں بولا نبی کا یہ اعلان کرنا تھا اسے پہلے آوازیں آ رہی تھی ہم بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے جب نبی نے اللہ کا حکم سنا دیا آوازیں تبدیل ہو گئی ہم بھی نہیں جائیں گے ہم بھی نہیں جائیں گے ہم بھی نہیں جائیں گے گلیاں خالی ہو گئیں نظر رسول کے دروازے پہ تھے رسول کے سین کا دروازہ کھلا انداز سے عصمت کا کافلہ چلا آگے پیغمبرِ خدا درمیان میں حجابِ خدا ہائے ہائے پیچھے ولی خدا آگے رسول پیچھے سیدہ پیچھے علی رسول نے حسن اور حسین کو لیا ہوا اور حسول کی سنداز میں لیے ہوئے ہیں حسین کو گود میں حسن گونگلی کے ساتھ اے شریعت کا مالک اے شریعت کا وارث دونوں بچے تیرے پاس ایک ماں کو دے دے ایک باپ کو دے دے تو نبیوں کا سردار ہے تو نے آگے چلنا ہے تو خالی ہاتھ چل عجب نہیں کی آوازِ محمد آئے اگر بچے ماں اور باپ کو دے دیتا کلم اور رخ لکھ دیتا بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آگئے بچے تھے ماں اور باپ گھر تو چھوڑ کے نہیں آسکتے تھے رسول نے فرمایا نہ ماں کی گود میں جائیں گے نہ باپ کی انگلی کے ساتھ نیرے پاس رہیں گے تاکہ تاریخ دیکھے اور مورخ لکھے ماں اور باپ کی محبت میں نئی محمد کی ضرورت بن کے آ رہے ہیں یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ رسول کو اللہ نے حکم دیا تھا یوں مباحلہ کے میدان میں پنجتن کا کاف لگیا عیسائیوں نے آتا ہوا پیغمبر دیکھا کتاب کے جملے ہیں کہ عیسائی پادری نے کہا اپنی قوم سے خبردار جھک جاؤ اس سے پہلے کہ وہ یہاں تک پہنچ رہے ہیں یہ پیچھے مالا پہاڑ گر جائے ہیں میں ان کے چہرے پہ ایسی سچائیاں دیکھ رہا ہوں میں ان کے چہرے پہ ایسا نور دیکھ رہا ہوں بھائیدان کی آمد پہ مل کے بلند آواز سے سلوات پڑھے ہیں پھر بھی بلند آواز سے سلوات پڑھے ہیں جتنا بڑا ذاکر ہے اتنی بلند سلوات پڑھے گا بسم اللہ سرکار مفسر قرآن کربلا معرخ تاریخ کربلا مالک امدہ باعدب مؤدب ترین اہل علم ذاکر